بولتی بند کانگریس نے پورے دیش میں اپنے پروکتاؤں پر ایک مہینے کیلئے بین لگا دیا ہے یہ قواہ شروع ہوئی دیواشیز جراریہ کے اس خط کے بعد جو انہوں نے راہل گاندھی کو لکھا تھا اب راہل بھلے ہی ستیفہ دینے پر اڑے ہوں تو پھر دیواشیز کے لیٹر کو آخر کتنی گم بھیٹا سے کس نے لیا اور پروکتاؤں پر بین لگانے کا فیصلہ آخر کس کا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر کانگریس ٹی وی ڈیبیٹ سے بھاگنا کیوں چاہتی ہے کانگریس کے پروکتاؤں پر لگا بین ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے پر منہ ہی چینل سمپادکوں سے بھی کی اپیل ہمارے نیتاؤں کو ایک مہینے نہ بلائیں بڑا سوال آخر کیوں ہوئی کانگریس کی بولتی بند لوگ سبح چناف کے نتیجے کے آئے مانو پوری کانگریس صدمے میں آ گئی موڈی لہر کو نکارنے والے موڈی سنامی کی بات کہنے لگے سارے راجنیتک پندیتوں کو بھی جواب نہیں سوج رہے تھے کہ آخر نتیجے ایسے کیسے ہو گئے کیونکہ موڈی کے خلاف دیش میں ماحول بنانے میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی تھی کانگریس ادھکش راحل گاندھی کے اسطیفے کا سیاسی گرامہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہیں ہر راج میں بھی اسطیفہ دینے کی ہوڑ لگ دی تھی لیکن اسطیفہ لینے والا ہی جب خود اسطیفہ دینے پر اڑا ہو تو اس سے برے حالات اور کیا ہو سکتے ہیں ایسے حالاتوں میں کانگریس کی اور فضیحت روکنے کے لیے ایک نیا فارمولا اپنایا گیا اور کانگریس نے اپنے سارے پروقتاؤں کو ٹی وی چینل کی ڈیبیٹ میں جانے سے صاف بنا کر دیا پارٹی پروقتاؤں رنڈیب سرجیوالا نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی جانکاری دی اور کہا کہ کانگریس نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنے پروقتاؤں کو ایک مہینے تک ٹی وی چینلوں کی کاریکٹرم میں شامل ہونے کے لیے نہیں بھیجے گی بتا دیں کہ اس سے پہلے کانگریس کی ہار کے بعد مدھی پردیش کے بھنڈ لوگ سبھاک شیطر کے پرتیاشی رہے دیواشیش جراریا نے بھی کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں انہوں نے پارٹی پروقتاؤں کو ٹی وی چینل میں نہ بھیجنے کا اگرہ کیا تھا اپنے پتر میں دیواشیش جراریا نے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی سے اگرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بھنڈ دتیا لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس پرتیاشی رہا ہوں اور مجھے اور لاکھوں کانگریس کارکرتاؤں کو بیتے پانچ سالوں میں محسوس ہوا ہے کہ ٹی وی چینل میں سکراتمک بحث اور سمباد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لگ بھگ 600 ٹی وی ڈیبیٹس میں جانے پر یہی پایا کہ 95% ڈیبیٹس کیبل پرپیگنڈا پر آدھارت رہی ہیں اسی لیے پارٹی کو پروقتاؤں کو ٹی وی ڈیبیٹس میں بھیجنے پر دم بھیرتا سے وچار کرنا چاہیے کیونکہ ان ڈیبیٹس کے سلطے پچھلے پانچ سال میں پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہے کہ جو ٹی وی پر ڈیبیٹس جانا وہ بات رکھنا ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کا پکش رکھیں لیکن وہ پکش نہیں رہے ہم اس پرپیگنڈا میں پڑھ رہے ہیں اور اس پرپیگنڈا کے چکر میں ہم لوگوں نے سب سے دا نقصان اپنی پارٹیوں کو اور اپنی وچار دھاروں کو کیا ہے تو اب ایسی ڈیبیٹس پہ جانے کا میرا تو من نہیں کرتا تو میں نے ویختی کا پارٹی کو یہ پتھر لکھا ہے پارٹی سے یہ نیویتن کیا ہے کہ مجھے اب کسی بھی ٹی وی ڈیبیٹس پہ نہ بھیجا جائے اور میری طرح ہی دوسرے پروقتہوں کو کسی بھی ٹی وی ڈیبیٹس پہ نہ بھیجا حالانکہ کانگریس کے مکھ پروقتہ رندیب سرجوالہ نے سب ہی میڈیا چینرلوں اور سمپادکوں سے آگرہ کیا کہ وہ اپنے شو میں کانگریس پرتنیدھیوں کو شامل نہ کریں کانگریس سوطروں کے مطابق پارٹی موڈی سرکار پر شروعاتی ایک مہینے تک کسی بھی ٹی کا ٹپڑنی اور آلوچنا سے بچنا چاہتی ہے اسی لئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے خیر کانگریس کے اس فیصلے پر کئی ریاکشن آ رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ گلتی کانگریس کے نیتی نردھارکوں کی ہے اس میں پروکتہ کیا کریں گے دراصل کانگریس کے بڑے نیتا خود ہی آتما گھاتی بیان دے دیتے ہیں جس پر پارٹی کا بچاپ کرنا پروکتہوں کیلئے مشکل ہو جاتا ہے ویسے اس بین سے سب سے زیادہ رہت کی سانس پروکتہوں نے ہی لی ہوگی کہ انہیں ایک مہینے تک پارٹی کو ڈیفرنڈ نہیں کرنا پڑے گا اور ایک مہینے بعد بی جے پی کی نئی سرکار کے لیے بولنے کو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا بیور ریپورٹ پتھرکہ ٹی بی مدھکدیش چھتیزگار